اسلام علیکم نمستے سسری اکال میں ارشاد علی خانم اور محسط موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ امیت قطعی و خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے جی دوستو آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کا ریکشن دینے جا رہے ہیں اور بہت ہی زبدت سی انفرمیشن ملے گی اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانبی جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانبی ویڈیو کا ٹائٹل ہے سردار پٹیل فل بائیگرافی پاور فل کیسے سٹیڈی ہے پاور فل کیسے سٹیڈی اچھا پوری فارم میں آ چکا ہوں کھڑے ہو کے ساری کیسے سٹیڈیز بنا رہا ہوں فریڈم فائٹر نیتا جی صبح شدربوز سائنٹسٹ عبدالکلام پہ ویڈیو بنایا پہلے ہوم منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر آئرن مینسٹر آئرن مین آف انڈیا بولتے تھے ان کو بسمارک آف انڈیا جرمنی کی کہانی وہ باد میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے سمجھے ان کو آئرن مین کیوں بولتے تھے چھوٹی عمر میں ایک بار ان کو فوڑا ہو گیا فوڑے میں بھر گئی پس وہاں تا بہت درد ڈاکٹر بولا کہ اس میں تو تھوڑا جلتا ہوا گرم لوہا ڈالنا پڑے گا پھوڑنا پڑے گا پھوڑے گا بہت مشکل تھا وہ ڈاکٹر بھی گھوڑا رہا تھا ماتا پتا رشتے دار دوست بولے نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا چھوٹی عمر میں سردار واللہ بھائی پٹیل اپنے ہاتھ سے اس گرم چلتے ہوئے لوہے کو لیا اور اس پھوڑے کو پھوڑ دیا ایچلی ڈالڈریٹ کرنے کی درد گونا بہت بڑی ایپلی ڈیوٹ کے اندر فیئرلیس تھے ڈرد ہے نہیں تھا ڈرد پاور ان کی بچپن سے دیکھتی تھی آپ نے کبھی سوچا ہے اگر سردار واللہ بھائی پٹیل نہیں ہوتے تو دیش کیسا ہوتا اگر آپ کشمیر سے کنیا کماری یا اگر تلا سے احمد آباد تک اگر آپ کو جانا تو کم سے کم سات آٹھ بار ویزا لینا پڑتا سوچ رہے ہیں میری بات کھو اگر نورت سے ساؤت کی طرف چل رہے ہو کتنی بار ویزا کتنی بار پرمیشن دینا پڑتا یہ دیش نہیں ہوتا یہ کہیں دیشوں کا ایک کونٹیننٹ ہوتا انڈیا انگریزوں نے جہاں ہندوستان کو ٹکڑوں میں باتا تھا وہیں سردار پٹیل نے اس کھائی کو پاتا تھا 31 اکٹوور 1875 ناڈی آٹ گجرات کے اندر ان کا جنمہ شروع سے شروع کرتے ہیں پتا جاور بھائی پٹیل کسان اور فریڈم فائٹر 1825 کے پیڈم مومنٹ میں انہوں نے بھی بڑا یوگ دان دیا تھا آرثک ستی شروع میں کمزور تھی دوستوں سے کتابیں مانگ کے پڑھا کرتے تھے دس بھی کلاس انہوں نے ان کے ہائی سکول پہ ہٹلاڈ گجرات کے اندر 1899 پڑھائی پوری کریں بعد میں انہوں نے لاؤ کی پڑھائی کریں سیکنڈ رینک لے کر کے آئے اور رائٹ ٹو پریکٹس دے کے آئے لیکن لائر ایسے بنے جو کہ ان کو ہرا نہیں سکتا تھا کوئی شروع میں تو وہ گاندھی کو پسند نہیں کرتے تھے جب گاندھی گجرات کلاب آتے بھی ہیں تو وہ بولے کہ ایسے سنڈاز صاف کر کے اور برحمت چارے کا عورت کر کے دیشت میں آجادی نہیں ملنے والی وہ لائر تھے اس میں بہت ان کو جبردست لائر ہوا کرتے تھے لیکن دو سال کے بعد جب چمپارن کا ستیہ گرہ سے وہ بڑے پربابت ہوئے اس کو دیکھ کے سے کہتے ہیں فلے نہ پرچیتے گاندھی کے جب انہوں نے فل کو دیکھا وہ بڑا پربابت ہوئے اس سے فلے نہ پرچیتے مطلب فل پریچے کراتا ہے کہ جڑ کیسی تھی کسی پیڑ کے بارے میں جاننا ہونا پیڑ کیسا ہے تو فلے نہ پرچیتے اس پیڑ میں اگر فل بڑیا لگ رہا تو مطلب پیڑ ٹھیک ہے گاندھی جی سے ان کی ملاقات دو سال کے بعد ہوئی تھی جب وہ بومبی پریزیڈنسی پولٹیکل کانفرنس میں آئے تھے احمدہ باد کے اندر 1917 میں اور وہاں پہ گاندھی جی سے بڑے پربابت ہوئے کہ انہوں نے ریزیلیوشن آف لائلٹی تو دہ بریٹش کنگ ایک ایسے ڈاکیمنٹ تھا ریزیلیوشن آف لائلٹی یعنی کہ ہمارے کو بڑا وفادار ہونا پڑے گا بریٹش راجہ کے لیے لائلٹی کا ریزیلیوشن تاکہ قسم کھاؤ سب کے سب کرمنا منسا باچا آپ سب کے سب سمرپیت و انگریجو کو تو انہوں نے گاندھی جی نے پھار دیا اس کو یہ بڑے پربابت ہوئے تب انہوں نے وہاں سے اپنا کوٹ ووٹ پھینکا پھار کر کے اور بلکل آگ آگ لگا دی ماتر بھاشا کا پریوک کرنا شروع کیا بولے پیسہ تو بہت کما سکتا ہوں پر آجاد ہی نہیں دلا پاؤں گا اس دن سے دو تھی کورتہ انہوں نے پہل دیا پھر کئی سال انہوں نے گاندھی کو سہیوگ تو کیا پر انیس سو اٹھائیس میں وہ موقع آیا جب وہ ایکچول لیڈر بن کے نکلے ہوا کیا تھا کہ گجرات میں جو کچھ کسان تھے ان کے فصل خراب ہو گئی تھی باردولی تعلقہ کے تھے یہ کسان گجرات میں اور جو انگریج تھے کسانوں کی فصل تھی نہیں چھے سے بائیس پرسنٹ تک ٹیکس پڑھا دیا اور بولا تم ٹیکس نہیں دوگے تمہارے جمینے ہڑپ ہوں گے تو پٹیل گئے وہاں جا کے انہوں نے پتا کیا کہ بھئی چکر کیا ہے یہ ساری جمینے ہڑپ لیں گے انگریج تو پٹیل نے ایک آئیڈیا لگایا ہے کیا بولے کہ میں کچھ گپچر بناتا ہوں اور یہ پتا لگاتا ہوں کہ یہ کون سے کسان کیا جمین ہڑپنے والے ہیں انگریج لوگ اور ان کو نیاب معلوم تھا لائر ہونے کے قرنٹ کے یا تو انگوٹھا لگائے گا تب جمین انگریجوں کے نام پہ ہوگی یا سائن کرے گا تب جمین انگریجوں کے نام پہ ہوگی تو گپچر سے پتا لگوایا کہ آج کون سے کسان کا گھر نیلام ہونے والا ہے اور جیسے ہی اس کا پتا لگ جاتا ہے کہ بھائی آج اس پٹیل کا گھر نیلام ہوگا تو اس کو پہلی گائب کر دیتے تھے اب جب کسان گائب انگریج ڈھونڈے بھائی یہ کسان کی در گیا انگریج ہو گئے پریشان اب جس کا گھر نیلام کرنا ہو وہ کسان گائب ہو جائے جس کا گھر نیلام ان کی اپنے گپچر تھے یہ پتا لگا لیتے تھے کہ آج انگریج کس کی گھر جائیں گے اتنی ان کی انٹیلیجنس سارے کے سارے کسانوں کو ایک ایک کر کے گائب کراتے تھے دو مہینے بار واپس لیاتے تھے انگریج پریشان ہو گئے بھائی نہ تو ان کو مل رہا ٹاکس نہ ان کو مل رہی جمین وہ گھبرا کے انہوں نے معافی مانگ لی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بائیس پرسنٹ سے واپس چھے پرسنٹ سے آتا ہے کم سے کم ٹیکس تو ملے گا باردولی کی عورتیں بہت خوشی وہ بولی کہ آج سے آپ کے والا بھائی پٹیل نہیں ہیں آج سے آپ سردار والا بھائی پٹیل ہیں سردار مطلب چیف اور لیڈر اف ایک کمیونٹی کس سے تو بہت ہو سکتے ہیں سردار پٹیل کے پر وہ پہلے پردان منتری کیوں نہیں بنے وہاں سے شروع کرتے ہیں یہ دیفائننگ مومنٹ ہے جس سے آپ کو ان کا کیریکٹر پتا چلتا ہے بات انیس سو چیالیس کی ہے انگریز وولڈ وار ٹو کے بعد کمزور پڑ چکے تھے آپ جانتے تھے نا زباز چندر بہوز جی جو کر کے گئے پچھلا ویڈیو تو آپ نے دیکھا ہے اب انگریز نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب بھارت کو دینے والے شاتن واپس ہیں اور ہم چلیں گے اپنے گھر کی طرف اب اس کے لیے ایک انٹرنل ورکنگ کمیٹی کانگریس کی بنا لی گئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس بار جو انیس سو چیالیس میں ادھیاکس چنا جائے گا وہ پہلے انڈیپینڈنٹ کنٹری انڈیا کا پہلا پرائیم ریسٹر وہی بنے جا تو نیا ادھیاکس چننا تھا ورکنگ کمیٹی میں گاندی جی نے بولا چلو ووٹنگ کرا لیتے ہیں ووٹنگ کرایا تو رول یہی ہے کہ پرانتیہ کمیٹی جتنی ہوتی تھی پورے انڈیا میں جو الگ الگ ریجن سے الگ الگ سٹیٹ سے سب لوگوں کو چننا تھا کہ بھئی ورکنگ کمیٹی میں اب کس کو ڈیسائیڈ کروں گا تو ورکنگ کمیٹی میں گاندی، نہرو، سردار پٹیل، اچارے، کرپلانی، راجندر پرساد، خان، عبدال، گفار، خانی سب ہوا کرتے ہیں اور ساری پرانتیہ کمیٹیوں نے جب اپنے اپنے ووٹ دیئے تو اس دن ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ جہاں بیٹھی ہے اور وہاں سب کھول کے چیک کیا گیا تو اس کرپلانی حران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ایکچولی نہرو کے نام پر کسی نے ووٹ نہیں کیا پندرہ میں سے بارہ لوگوں نے سردار پٹیل کے نام پر کیا دو لوگوں نے کرپلانی کے نام پر کیا اور پندروے کا پتہ ہی نہیں چلا اب اس میں جب گاندی نے دیکھا کہ بھئی سارے کے سارے سردار پٹیل کو ایکچولی ووٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کی operational capability اچھی تھی پورے دیش میں ان کا acceptance تھا سارے کے سارے دیش کے لیڈرز ان کو بڑا مانتے تھے پچھا کہ نہرو تمہارے لیے کسی نے teste سردار پٹیل کے لیے بھوٹ کیا تمہارا بچار ہے گانڈی جی نے پالا پچاریتہ کے لیے پھوچھ لیا م respond کے لیے نہرو نے کوئی انجول نہیں اور ممنہ چٹم ہوں گئے گانڈی جی نے بولا بولو انہوں نے ممنہ چٹے ہی رکھا اور جواب نہیں دیا گانڈی جی سمجھ آ گیا کہ نہرو دوسرے نمبر کی توشن کو ایکسپپ نہیں کرنا چاہتی پردان منتری وہی بننا چاہتا ہے اندر سے گانڈی کی بھی اچھا تھی کہ اس کو پردان منتری بنا رہے تو گانڈی نے کاغذ نکالا اور کاغذ پر کچھ لکھا اس کو فولڈ کر کے وہیں سردار پٹیل کو دے دیا سردار پٹیل نے جیسی کاغذ کھولا تو انہوں نے کاغذ فولڈ کر کے واپس اپنے جے میں لگی اور وہیں انہوں نے مولا کہ میں اپنی دعوے داری ادھیاکش کے پت سے واپس لیتا ہوں سب دیکھنے لگی سردار پٹیل سب سمجھ گئے کہ گانڈی جی نے منہ کر دیا کاغذ پر کھولیت کے اور انہوں نے اپنی دعوے داری ترنس واپس بھی لے لی اب بات یہ ہے کہ سردار پٹیل اس اکلوے کتے رہے تھے اور گانڈی اس دھونہ چھارے کتے رہے تھے جو اپنے ارجن نہرو پرائیوٹی اسی کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اور نہرو کیونکہ ادھیاکش بننا چاہتے تھے بعد میں جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ ہی پرائیوٹی منسٹر بنیں گے آگے چل کے تو کچھ پترکاروں نے آگر کے پوچھا بھی گانڈی سے کہ جب پورا دیش چاہتا تھا کہ سردار پٹیل کو ہی پردھان منتری بنایا جائے انہی کو ادھیاکش بنایا جائے تاکہ وہ پردھان منتری بنے کیا آپ کو وشواس نہیں تھا سردار پٹیل کی capability گانڈی بولے نے وشواس تو پورا لیکن دوسرے نمبر کا پوزیشن نیرو ایکسپٹ نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے پورا دیش تو سردار پٹیل کو چاہتا تھا سردار پٹیل تو میری بات مان جاتے ہیں نیرو مانتا نہیں اور نیرو جو ہے نا اس کے ساتھ دکت یہ اگر وہ نہیں مانتا اور وہ کانگریس توڑ دیتا تو انگریج اس کا بڑا فائدہ اٹھا لیتا ہے نیرو is the only انگلیش من نیرو یہ اکیلہ انگلیش من ہے ہمارے دیش کے اندر جو جا کے انگریجوں کے ساتھ باتچیت کر لے گا وہ اپنا بڑیا سفاری سوٹ پہن کے ہاتھ میں پائپ لے کے یہاں گلاب کا فول ٹانگ کے آگے چلیں گے ایچلی پہلے بھی انیس سو انہتیس میں انیس سو چھتیس میں انیس سو انتالیس میں بھی گاندی نے سردار پٹیل کو پیچھے کیا تھا تھے جسپی مان اپنا کھوچتے نہیں ہیں اپنی پیروی بتلا کر پاتے ہیں جگ میں سممان پرچند کرم دکھلا کر ایسے تھے سیلفلس اور نسوارت سردار پٹے پارٹیشن کے سو میں ماؤنٹ بیٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیکھو یہ پارٹیشن جو تھا نا یہ ایسا سٹارٹ اپ کا ڈی مرجر ہو رہا تھا ایک طرح دو نئی دیش بننے باتے ہیں اور جیسے سمجھو جب ہیرو اور ہانڈا الگ ہوئے تو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہیرو کے پاس کیا جائے گا ہانڈا کے پاس کیا جائے گا وہ ڈی مرجر ہو رہا ہے مین پاور کس کے پاس جائے گی کیشن سر پلس کس کے پاس جائے گا ریزروز کس کے پاس جائیں گے لائیبلیٹی کس کے پاس آئے گی پلانٹ کس کے پاس جائے گا مشینری کس کے پاس جائے گی جمینے کس کے پاس جائیں گی ایسے ہی ماؤنٹ بیٹر نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میرے کو یہاں سے بھارت کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے دونوں کی طرف سے مجھ کو ایک ایک لیڈر چھائی ہے اس میٹنگ میں جو نیگوشیئٹ کرے گا پاکستان کی طرف سے محمد علی جنہ خود ہی سامنے آ گئے اور محمد علی جنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت تنگ کرتے تھے دکیانوسی روڑی وادی گاؤں کی چڑچڑی ہر بات پر بحث کرنے والی ساس کی طرح تھے اور نیرو جانتے تھے کہ اتنا نیگوشیئٹ ہماری طرف سے تو خالی سردار پٹیل کر سکتے ہیں تو انہوں نے سردار پٹیل کو آگے کر دیا اب ہر ایک چیز پر بحث ہونے لگی وہ تین مہینے بڑے عجیب و گریب گئے ان تین مہینوں میں پاکستان کو انہوں نے بولا کہ بھائی تم کو آدھا آدھا کچھ نہیں دے گئے ہر چیز کا لگ بگ 80% ہم کو ملے گا 20% تم کو ملے گا تمہارا شیطر فل بھی چھوٹا ہے تمہاری population بھی کم ہے اور پاکستان کو اگر تمہیں ہم ہتنی ساری فسلیٹی دے رہے ہیں تو ہمارے کرزے کو بھی تمہارے کو اپنے اوپر لینا پڑے گا تو یہ تھے سردار پٹیل نے بڑا اچھا نیگوشیشن کرایا کہ بھئی کیش میں سونا چاندی ٹاک کی ٹکٹے پوشٹل ریونیو سٹیم یہ سب کیسے ڈیوائٹ کیے جائیں گے 400 کروڑ روپیا اسے میں بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا تو جنہ نے بولا کہ بھئی آدھا آدھا کر دو دو سو تم رکھو دو سو ہم رکھیں گے سردار پٹیل بولے نہیں تم کو 75 کروڑ ہی ملیں گے کیونکہ تمہاری جنسنکھیا اور کھرچ دونوں ہی کم ہیں ہم سے تو اس میں سے 20 کروڑ تم کو ابھی دے دیں گے 55 کروڑ بعد میں دے دیں گے جنہ چلاک تھے ایک موقع بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے بولے مجھ کو کرنسی پرنٹنگ مشین بھی دے دو سردار پٹیل بولے اپنا دیش بنا رہے ہو ہر چیز مانگو گے کیا بھگاری ہو اپنی پرنٹنگ مشین خود ہی بنا لو وہاں پہ جا کر کے تب تک یہ تے نوٹ چاہیے ہم سے لے جانا کام چلا لینا جنہ بولے کوئی بات نہیں چلو آئی بھی دے دو اپنا انٹیلیجنس بیورو میرے کو دے دو اس کو بھی آدھ آدھا ڈیوائیڈ کریں گے سردار پٹیل بولے بھئی ایسا ہے سنو دیش کا بٹوارہ ہو رہا ہے راز کا ہمارے سیکرٹس کا بٹوارہ نہیں ہو رہا کیونکہ جانتے ہیں سردار پٹیل اگر انٹیلیجنس بیورو ان کو دے دیں گے تو یہ سارے ہمارے انٹیلیجنس بیورو کے راز دے کر کے پھر ہم کو نقصان کریں گے ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ بولے میرے پال دو گاڑی آئیں چلو ان کو بھی رکھ لو ایک گاڑی سونے کی تھی ایک چاندی کی تھی تو جنہ جو ہے اپنا لاتھی گھوماتے ہوئے جا کر کے سونے کی گاڑی کا دروازہ کھولے اس میں جا کے بیٹھ کے سونے والی تو ہم ہی لیں گے سردار پٹیل دیکھیں یار یہ آدمی تو ہر چیز میں چڑے گا سردار پٹیل نے بولا نہیں دیکھتے ایک کام کرو چلو ٹوس کرو سکھا اچھا ہیڈ ٹیل دیکھتے ہیں کس کے ہاتھ میں سونے کی آتی چاندی کی آتی ماؤنٹ بیٹن نے سکھا اچھالا اور بولا ہیڈ ٹیل سردار پٹیل نے بولا ہیڈ تو وہ جیت گئے سونے کی گاڑی بھارت کو مل گئے چاندی کی ان کو مل گئے پاکستان کو سردار پٹیل جنہ کو سمجھ چکے تھے جنہ نے بٹوارے کے بعد بھی تنگ کیا سردار پٹیل ان کو ایک ساتھ پیسہ بھی اسی لیے نہیں دے رہے تھے کہ ایک بار میں پیسہ دوں گو تو یہ بعد میں مجھ کو تنگ کرے گا تو پچھتر کروڑوں میں سے خالی بیس ہی دیا تھا گاندی جی بولے باقی پیسہ ان کو دے دو بٹوارے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب جنہ اب دوبارہ سے آتنکواد کی ساری کی ساری حرکتیں انہوں نے شروع کر دی سردار پٹیل نے بولا اب تو پیسہ نہیں دوں گو گاندی جی بولے ٹھیک ہے میں انشن کر لیتا ہوں سردار پٹیل سمجھ رہے تھے گاندی جی بات بات پر انشن کر رہے تھے وہ ان کے جا کے چرن بھی چھوتے نہیں نہیں گاندی جی ماف کریے میں دے دوں گا یہ ہم کو ابھی تنگ کریں گے اور سردار پٹیل سردار بھی تھے بہت مضبوط بھی تھے تو وہ ایک ایسے وقتی تھے جو سارے محل کے حساب سے کام کرتے تھے کلکتہ میں انہوں نے دوبارہ دکتیں کری پانچ ہزار لوگ وہاں مارے گئے ہندو مسلمان کے جھگڑے ہو رہے ہیں سات ستمبر انیس سو سنٹالیس کو انہوں نے ایک آدیش دے دیا دنگائیہ کو دیکھتے گولی مار دوں یہاں پہ لاہور کو میں دلی کو ایک اور لاہور نہیں بننے دوں گا چونکہ وہ مانتے تھے کہ ایکتہ ہی دیش کی تقدیر ہے اور جس میں ایکتہ نہیں ہے وہ دیش تو فقیر ہے حضرت نظام الدین میں سارے مسلمانوں کو جب دکت آئی سردار پٹیل وہاں پہنچ گئے بولے سارے مسلمانوں کی رکشہ میں کروں گا بھئی جو ہمارے دیش کو مسلمان وفادار نہیں ہو بھلی پاکستان چلا جائے پر جو ہمارے دیش میں رہے گا اس کی رکشہ میں کروں گا ان دنوں جس سے میں ٹرین پاکستان سے انڈیا آتی تھی تو اس میں ہندووں کی لاشے سے رنگا گیا تھا بھئی سارے سکھوں کو دھیان رکھنا پڑے گا اور جا کر کے انہوں نے وہاں بھی بولا کہ بھئی مسلمانوں کو اب نہیں ماریں گے سموہم سربہ بہتے شیو سردار پٹیل ایسے بیکتی تھے جو مسلمان اور ہندووں سب کی رکشہ کرنا چاہتے تھے بیسیکلی ان کے کانٹریبوشن میں جو حصہ تھا نا وہ جو پانچ سو پینسٹ ریاستیں انہوں نے جوڑی سب کو جوڑ کر کے بھارت کو اکھنڈ بنایا جو نیگوشیشن کیے وہ سردار پٹیل کا بہت بڑا کانٹریبوشن تھا یہ سامدام دند بھی تینوں چاروں کیا کرتے تھے باتچیت کی نیتی ہو گیا سامدام بھئی باتچیت کر کے پانچ سو اکسٹ ریاستیں انہوں نے ساتھ میں کنٹرول کر لی جو نہیں مانا جونہ گڑ تو وہاں جا کے بھید کر دیا جونہ گڑ کے اندر جو بلکل نہیں مانا جیسے کی ہائیدر آباد وہاں جا کے ان کو دند دیا ایسے ویکتی تھے سردار پٹیل کے ڈستیں نہیں تھے فن دکھا کے ڈرا دیتے تھے جوتپور جونہ گڑ میں بڑی دکت آئی جوتپور کے راجہ تھے وہ ساری 22 کی 22 ریاستیں پورے راجستان کی گریٹر راجستان کی وہ جوتپور سے انفلونٹی ہو کہ جوتپور بہت بڑا تھا اور وہاں کے جو راجہ ہنوند سنگھ تھے 1947 میں وہ دھولپور کے مہاراج نواب کی مدد سے جو بھوپال والے تھے ان کی مدد سے جا کے جنہ سے ملے اور جنہ کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کر لیا اور جنہ نے ان کو کنونس کر لیا کہ بھئی تم میں کورے کاغج پر سائن کر کے دی رہتا ہوں تم کو مہاراج ہنوند سنگھ آف جوتپور جو تم کو چاہیے مجھ سے لے لوں اور ڈیسیشن یہ ہو گیا کہ کراچی کا بندرگاہ کی سویدہ دے دیں گے آپ کو ریلوے کے آنے جانے کی سویدہ دے دیں گے اناج اور شستروں کے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی پوری سویدہ دے دیں گے تو ان کو اتنا کمفرٹ آ گیا ہم تو جا رہے ہیں پاکستان میں اور جوتپور کے انفلوینس کے چکر میں راجستان کی جو باقی 21 ریاستے تھی وہ بھی جوتپور کے پیچھے پیچھے چلتی تھی انہوں نے بھارت کے ساتھ جڑنے کو منع کر دیا سردار پٹیل کے لیے بہت دکت آ گئی سردار پٹیل نے جو وی پی مینن یہ وی پی مینن پر ایک ویڈیو بنانا بنتا ہے بہت جبردست آدمی تھے ان کے ٹائم کی انہوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ بھئیہ تم جوتپور کے مراج سے جا کے ملو اور ان کو بولو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر سائن کر دو تم بھارت کے ساتھ ہی رہنے والے ہو جا کے وہاں وی پی مینن پہنچے تو جوتپور کے مراجہ نے ریوالور لگا دی اس کے گلے پر بھولا تجھ کو تو ختم کر دوں گا بچارہ وی پی مینن واپس آیا سمجھ میں آیا ان کو کہ بھئی سردار پٹیل کو سننے نہیں والا تو میں نے بتایا نا یہ فن دکھا کے ڈراتے تھے انہوں نے جوتپور کے راجہ کو بولا دلی آؤ مجھ سے ملنے کے لیے جوتپور کے مراج جب دلی پہنچے ہنون سنگھ ہنون سنگھ کو ملنے کے بعد بولے کہ تمہارے جو پتا ہے نا وہ میرے بہت اچھے دوست تھے اور تمہیں میری دیکھ ریک میں چھوڑ کے گئے ہیں اور میری بات سمجھ لو اگر تم ایسے نہیں مانو گے تو پتا کے روپ میں آ کر کہ ایسا دنڈ دے کہ تمہیں سدھار ہوں آقل آ جائے گی تم کو کیونکہ ان کو مانو تھا کہ جیسل میر بی کانیر یہ سب کوئی ساتھ میں نہیں آیا اور یہ پاک کے ساتھ جا کے مل گیا اگر پاکستان کے ساتھ اور راجستان پاکستان کے پاس چلا جاتا تو پورا راجستان ملا کے پاکستان دلی کے نزدیک آتا اور کسی دیش کی راجدھانی اگر باجو والے دیش کے بلکل نزدیک ہو تو دیش کی راجدھانی پر خطرہ بڑھ جاتا ہے تو انہوں نے ان کو سمجھایا جوتپور کے راجہ کو بھائی میری بات سن تیرے جو جنتہ ہے نا وہ تیرا ساتھ نہیں دے گی ساری جنتہ تیری ہندو ہے اور پاکستان کے ساتھ جبردستی جوڑا تو جنتہ سمیت میں تیرے خلاف کھڑا جاؤں گا ختم کر دوں گا تو نتیجہ بعد میں یہی نکلا کہ انہوں نے سائن کر دیا بولا ٹھیک ہے جی سردار پٹیل جی معافی مانگتا ہوں ساری اکیس ریاستیں ان کے ساتھ واپس آ گئی ادھر پورا راجستان کنٹرول میں آیا لیکن گجرات کا جونہ گڑ وہاں ہو گئی دکت کیونکہ جونہ گڑ میں پاپولیشن تو ہندو کی تھی راجہ مسلمان تھا وہ بولا ہم پاکستان سے ملیں گے بینہ لڑے سردار پٹیل نے وی پی منن کو پھر بوجھا جاؤ بھئی جونہ گڑ پہنچ جاؤ اس بار میں لڑوں گا نہیں بینہ لڑے کیسے کریں گے اسے بولتے ہیں کوٹ نہیں تھی بولا راجہ سے مت ملنا جاگرداروں سے ملو اوپر راجہ ہے نیچے جاگردار ہیں چھوٹے چھوٹے ان سے جا کے ملو ان کو جا کے بھڑکا دو اور جا کر کے کیا بولو ان کو بولو کہ تمہارا مسلم نواب مسلم ملک کے چنگل میں تم سب کو فسوا دے گا تم سارے ہندو ہو تمہارا نواب مسلمان وہ دیش مسلمان تم سب فس جاؤ گے جیسے یہ بولا تو وہاں ودرو چالو ہو گیا سارے جاگردار راجہ کو بولنے لگے مسلم نواب کو وہاں پہ ہم نہیں جائیں گے پاکستان میں اور بینہ لڑے انہوں نے کیا بولا کوٹ نہیں تھی اسے چلو ووٹنگ کرا لو جب ووٹنگ کرایا گیا انیس سوڑتالیس کے اندر جونہ گڑ میں تو انڈیا کے لیے ان سے پوچھا کس کو ووٹ دو گے ہائیدر آباد میں جانا دکت تھی کیونکہ ہائیدر آباد بڑا بہت تھا وہ اتنا بڑا تھا آج کا ہائیدر آباد نہیں ہے آندر پردیش تیلنگانہ کرناٹکہ مدیہ پردیش 36 گڑ کے کافی علاقے ہائیدر آباد میں آتے تھے ہائیدر آباد بھارت دیش کا پیٹ تھا پیٹ کا بن چکا تھا کینسر اور جو وہ ہائیدر آباد کے نظام کا سلاکار تھا وہ بہت پاگل آدمی اس کے ساتھ دکت 12 جون 1947 کو بھارت اجاد ہوا نہیں اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو گوشت کر دیا ہم اجاد ہو چکے ہیں اب کتنا سردار پٹیل ان کو سمجھائی یہ بولے ہم سب سے امیر ہیں سب سے شکتی شالی ہیں واسطے میں شکتی شالی تھے اور ہمارے پر کوئی قبضہ کرنی پائے گا اور بھارت تمہاری کیا اوقات ہم سیپریٹ ڈیش ہو چکے ہیں اچھا پٹیل یودھج کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ویسے ہی انڈیا پاکستان کا بہت زیادہ تسل چلی رہا تھا اور یہ لیکن ہائدر آباد والے مان نہیں رہے انہوں نے پاکستان کو 20 کروڑ روپیہ ادھار دے دیا پاکستان کو اور ایم پاور کیے جا رہے تھے اور تاکہ پاکستان کشمیری میں لڑنے کے لیے بھارت کے خلاف ہتیار خرید سکے ہندووں کا بلاتکار کر رہے ہتیا کر رہے لوٹ پات کر رہے تو ہائدر آباد ایک ایسا کینسر تھا اچھا انہوں نے کئی ڈسکشن کر لی وہاں نظام کے ساتھ میں اور کئی بار انہوں نے اگریمنٹ بریک کر دیا آخری بار بولا سردار پٹیل نے خط بھیج رہا ہوں تم کو آخری موقع دیا جا رہا ہے نظام جب نہیں مانے پٹیل نے سینے کاربائی کا عدیش دیا پانچ دن لڑائی ہوئی پانچ دن میں ہائدر آباد کی فوج نے گھٹنے ٹیک دیا ہائدر آباد پورے دیش کے اندر واپس آ کر کے مل دیا اسی طرح کشمیر میں دکت آ رہی تھی اب کشمیر میں دکت کیا تھی وہاں کے راجہ تھے ہری سنگھ وہ کہتے ہیں بھائی میں ہم بھی نہیں مانیں گے ہم ہوں وہ الگ دیش ہمارا ہی الگ دیش ہو گیا راجہ ہری سنگھ بولے میرا تو پلان ہی الگ ہے میں اس کو سپیڈزی لینڈ بنا دوں گا کشمیر بڑا خوبصورت ہے اس کو سپیڈزی لینڈ بنا دوں گا میری جیوگریفیکل کنڈیشن بہت اچھی ہے لیکن ہوا کیا ابھی تو وہ آکے بھارت میں ملے نہیں تھے ہوا یہ کہ وہاں سے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے وہاں سے پاکستان نے کیا گلتی کر دی بائیس اکتوبر انیس سنتالس کو کبالیوں کے مادیم سے انہوں نے جینکے پہ حملہ کر دیا اور کشمیر کے جو لوکل مسلم تھے وہ کبالیوں کے پاکستانیوں کے ساتھ مل گئے اور جیسی وہ پاکستان کے ساتھ مل گئے راجہ حری سنگیہ بہت دکت میں آگئے اب موقع ڈھونٹے ہیں سردار پٹیل بینہ لڑے اس بار پھر انہوں نے کہا وی پی منن جاؤ جمہو پہنچ جاؤ اور جمہو گئے وی پی منن کو بھیجا وہاں جا کر کے اور ان کو بولا ہم ہیں نا آپ کی سہائتہ کرنے کے لیے اور وی پی منن آگئے بولے یہ جتنے کبالیے ہیں نا ان سب کو ایسے اڑا دیں گے دو منٹ پر تم بلک پر ٹینشن مطلب تم کھلی کاغت سائن کر دو کہ تم بھارت کے ساتھ رہو گے اور انسٹرومنٹ آف ایک سیکشن لے کے گئے کہ بھائی ہم تم ہمارے ساتھ ملنے والے ہو اور جا کے راجہ حری سنگھ نے ترنس سائن کر دیا بولا مرتا کیا نہ کرتا میرے کو بھارتی فوج کی مدد چاہیے اس سمیں کبالیوں سے ہم کو بچا لو اور بھارتی فوج وہاں پہنچ گئی کبالیوں کو خواڑ کے ختم کر دیا یہ ایسے ویک تیزہ سردار پٹے لے انہوں نے پورے بھارت کو ایک کیا ایک دھاگے میں پورے بھارت کو جوڑ دیا آج ہمارا بھارت اتنا بڑا سمرد شکتی شالی ہے یہاں کی مینجمنٹ آپریشنز کو تیز کیا انگریجو کے ٹائم کے جو آئی سی ایس ہوا کرتے ہیں انڈین سیویل سرویس انہوں نے ان کو آئی ایس بنا دیا کیونکہ انڈین سیویل سرویس کے لوگ وہ بک کیپنگ آکاؤنٹنگ ویئر ہاؤس مانیجمنٹ چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے انہوں نے آئی ایس کو ایمپاور کیا کہ وہ پرشاستن میں صحیح کرے قانون کو لاغو کرے law and order اچھا کرے execution کی speed تیز کرے policies بنائے import کے decision لے secretary joint secretary additional secretary magistrate وہ سارے انہوں نے تیار کر دیئے اور بعد میں پھر آگے چل کے جو شیخ عبداللہ آئے انہوں نے جمہو ان کشمیر کے لیے الگ special status کی ڈیمانڈ کری اس کو سوکار بھی کر لیا لیکن سردار پٹیل جانتے تھے کہ آج یہ independent status مانگ رہے آگے چل کر کے یہ independent country بننے کی کوشش کریں گے ہوا بھی یہی سردار پٹیل نے اس سمیہ میں article 370 میں معمولی سا بدلاو کر گیا چھوٹا سا بدلاو اور کیا لے کہا سنسا جب چاہے راشتر پتی کے approval سے دھارہ 370 کو ختم کر سکتی ہے آج ہماری سرکار نے اسی کا فائدہ اٹھا کر کے جمہو کشمیر کو پونھ روپ سے بھارت میں ملا لیا ہے یہ pattern based predictions کر لیتے تھے چائنہ کے بارے میں شکریہ سے ہمارے سے ودیش منترالے سردار پٹیل کے پاس نہیں تھا نہرو کے پاس تھا لیکن یہ پھر بھی behavioral pattern چائنہ کا observe کر رہا تھا کہ چائنہ کا جو وستارواد یعنی کی جو سکم کو ٹیبیٹ کو سب کو acquire کرنا چاہتا ہے اس کے consistent effort کر رہا ہے سکم بھی میرا ہو جائے ٹیبیٹ بھی میرا ہو جائے یہ سردار پٹیل پہچان رہے تھے پٹیل نے بولا نہرو کو یہ communist power ہے ہم democratic ہیں ان سے دور رہو communist سے دور رہو لیکن نہرو نے جا کے ان کو پرموٹ کر دیا چائنہ کو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنچل میں ان کو پرمنٹ میمبر بھی بنا دیا آگے چل کے وہی ہوا 1950 میں چائنہ نے ٹیبیٹ میں بھی اٹیک کیا ہزاروں لوگوں کی کروڑ طریقے سے ہتھیا کری عورتوں کا بلاتکار کیا بچیوں کا بلاتکار کیا مہیلاؤں کی بریسٹ کاٹ دی انہوں نے ٹیبیٹ کے اندر 22 دھرم گروہوں کو اریسٹ کر کے ان کو یادنائے دیں پٹیل پیٹن بیس پرڈکشن سمجھتے تھے یہ ان کی انٹیلیجنس تھی 1962 میں پھر سے چین نے ہمارے پنچھین سمجھوتے کو توڑا اور اکسائی چین کو انہوں نے آکے اپنے قبضے میں کر لیا آج بھی وہ اروناچل پردیش لڈاک اس سب کو اپنے قبضے میں تو لینا چاہتا ہے چائنہ کیا کر رہا ہے آج ویٹو پاور کا استعمال کر رہا ہے انٹرناشنل لیول پر ہمارے خلاف یو این ایسٹی یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمارے کو ویٹو پاور نہ مل جائے اس کے لیے وہ لگاتار کام کر رہا ہے جیش محمد کے فاؤنڈر جو ہے مسعود ازر اس کو انٹرناشنل ٹرریل گوشت نہیں کرنے دے رہا کشمیر کے مدے میں پاکستان کا فیور کر رہا ہے بہرحال ایک یک کا انت ہوا ممبئی کے برلا ہاؤس میں پندرہ دسمبر انیس سو پچاس کو آپ کا دیہ انت ہوا آپ کا دے انت ہوا آتما کا انت نہیں آتما آج بھی ہمارے دیش میں بستی ہے لمبے بیماری کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے سردار پٹیل ہمارے بیش میں نہیں رہے دیش کے پہلے راشتر پتی راجندر پرساد کا کہنا ہے کہ جب انسان اپنے پد سے نہیں بلکہ اپنے کام سے پیار کرتا ہے وہی سردار پٹیل بن پاتا ہے اکتیس اکٹوبر کو ان کے جنم دن کو ایکتہ دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے جیسا سردار پٹیل چاہتے تھے کہ بھارت سمرد بنے وہی چاج ہم نے بھی بیلڈ کری ہے کہ بھارت سمرد اور امپاورڈ بنے آج اس سمیں استر شستر کا سمیں نہیں رہا ہے آج ایجوکیشن انترپنیورشپ اور ایکانومی کے دم پہ دیش مجبوط ہوتا ہے اور دنیا سے لڑتا ہے آج ورلڈ وارڈ ٹیکنالوجی اور ایکانومی کے بیس پہ چلتی ہے اور وہی ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن انترپنیورشپ اور ایکانومی کو بڑھانے کے لیے ایوری تینگ سب کچھ ہم نے سارے دیش کے پاورفل بلینے پروفیسر کے ساتھ آپ کو دیا ہے آپ فون کریے بورڈ لائن نمبر میں پتہ کریے ایوری تینگ انترپنیورشپ اتنا آفورڈیبل ہو گیا ہے کہ آپ آج واسطہ میں ہمارے کانٹنٹ کو کوئی بیٹ نہیں کر پا رہا ہے جو آ کر کے ہماری ایپ پہ کانٹنٹ کنزیوم کر رہا ہے گیم چینج کر رہا ہے بہرحال فری ویڈیوز پہ پھر بھی دیتا رہا ہوں گا کونسی سپورٹس پرسنیلٹی پہ آپ میری قوم پہ سچن تندرکر پہ ان کا جنم دن آنے والا ہے یا انٹرنیشنل پرسنیلٹیز پہ وارن بفے سٹیو جابز بھارت میں کئی بیاپاری بہت بڑے ہیں امبانی ہے زیادہ کرشن دمانی ہے آنند مہندرہ ہے لکشمی مقتل ہے ادھے کوٹک ہے کس کے وشے میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ باکس یہ آپ کا ہے یہ آپ کے لیے میں ہزاروں کومنٹ چاہتا ہوں جس کے اوپر زیادہ لائکس آئیں جس پہ زیادہ بھوٹ آئیں میں اسی کے اوپر نیکس ویڈیو بناوں گا کھڑے ہو کے پوری انرجی کے ساتھ آ چکا ہوں سردار پٹیل کے اس ویڈیو اور پٹیل نہ ہوتے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں بہت محنت کرتا ہوں لائک کر کے تھوڑا سا اتصال بڑھانے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائیوں سے پریم پوروک بہت بہت دھنے والا جی دوستو جی سمل دیکھا آپ نے بہت مزدار بھی جی تھی سردار پٹیل صاحب کی تو بات یہ کہیں نولیج کہتے ہیں نولیج والی ویڈیو نولیج والی ویڈیو سب سے پہلے سردار پٹیل صاحب کہ وہ واکیل تھے اور واکیل تھے تو ان کا دماغ تیز چلتا تھا شارپ شارپ جید انگریز نے کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی معنی انڈیا میں یقیائیت پیدا کر دی تمام تر لوگوں کو ہر لوگوں سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آجو ہمارے ساتھ آجو ہمارے ساتھ آجو کافی سارے لوگوں کو انہوں نے یہاں فیس ریلیز پروائیڈ کی کہ آپ آجیں میں کورے کاغذ پر لکھے دے رہے ہیں تو اس طرح سے آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تمام تر لوگوں نے تو جو وہاں کے مسلمان تھے رہنے والے وہ کافی سارے لوگ آئے بھی یہاں پر اور کافی سارے لوگوں کو نے ارادہ بھی کہ ہمیں گے لیکن سردار پٹیل صاحب نے اپنی ذہانت سے اپنی ذہانت سے ان کو واپس اپنی طرف کر لیا اور کئی تو ایسے تھے کہ جن کو زبردستی بھی ہے اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ ڈر گئے سختی کریں گے تو پھر ہم آپس کیا بچے گا تو اتنی بڑی جو اندیا کی آج پاپولیشن ہے اور اتنا بڑا جو رتبہ ان کے پاس ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سردار پٹیل نے جو ہے جب وہ بٹوارے کا چکر آیا تو اس ٹھین پر انہوں نے اپنی ذہانت سے کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں دی نہ گاڑی نہ جولی نہ زیور نہ پیسہ کچھ بھی نہیں دیا گاندھی جی کی وہ تھی کہ نرم دل تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرے دوست بھی ہیں اور میرے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں تو پیسے تو دو ان کے فون آرہے ہیں تو اس کے باو جی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دیئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں دے دوں گا دے دوں گا دے دوں گا تو وہ پیسے نہیں ملے تو اس طرح کر کے جو تمام چیزیں انہوں نے یک جا کیا اور اپنے آپ کو بنایا جی اپنے لوگوں کو بنایا پھر ساری یک جاییت وہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں ورنہ تو جیسے بھی بیندرا صاحب نے بتایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کافی ساری ملک الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ جاتا اور بائستیس ملک ہو جاتے ایک ملک کے بائستیس ٹکڑے ہو جاتے تو اس کو انہوں نے ایک جگہ پر روکا اور آج انڈیا اپنا اتنا بڑا ہے اور ٹوئرے سٹار ہیں آپ کو دیکھی رہے ہیں کتنا خوبصت بنا رہی ہے تو ان کے اچھے اس طرح کی جو ویڈیو جب دیکھتے ہیں یا بچوں میں دکھائیں گے یا کسی کو بھی دکھائیں گے تو ان کے اپنی جذبات بھی بلند ہوتے ہیں اور ملک کی جانا ترقی کے لیے جانا لوگ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اتنا اچھے اچھے کام کیے تو ہم بھی ان کے نقشے قدم پر چلیں ہم بھی کچھ کریں تو یہ ہے یہ تھا اس میں اور سیمن آپ نے دیکھا کہ آج بھی سردار پٹیل صاحب کو جب وہ لوگ بہت مانتے ہیں کہ وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی روح تو وہاں پر یہ ہے اتنا کچھ کر کے گئے ہیں تو اگر اب بھی نہیں ان کو مانا جائے گا سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے بڑے لائر تھے اور پھر انہوں نے اپنی چھوڑ دی اقالت چھوڑنے کے بعد اس میں گاندھی جی کے ساتھ کام کرنے لگے کہ ہم آزادی چاہیے ہمارے کو اور وہ آزادی دلوائی بھی پھر انہوں نے اس کو ملک میں جیتنا بڑے بڑے عوضوں پر کام کیا اور گاندھی جی بہت بات مانتے تھے انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے پریزیڈنٹ یہ ہی بنتے سردار صاحب انہوں نے کہا کہ جو ووٹنگ ہوئی تھی سردار صاحب کا بارہ پندرہ لوگوں میں سے بارہ جیت گئے لیکن انہوں نے کچھ لکھا انہوں نے پڑھ لو پیپر جے میں رکھا اعلان کر دیا کہ بھئی میں اتنی تمام طرح چیدہ ہونے باوجید میں اپنے حرام واپس لیتا ہوں نیرو صاحب کو وزارت کے لئے نومینیٹ کرتا ہوں اور یہ ملک کی بھاگ دور سمالیں گے تو اس طرح کر کے اتنی بڑی قربانیاں دیں کیسے کون کرتا ہے تمام طرح چیدہ ہیں ووٹ ملنے کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہی بنوں گا میں نہیں دے سکتا اپنا حق کسی کو تو جب مجھے لوگوں نے سر آیا ہے مجھے لوگوں نے ووٹ کیا تو میں ہی جاؤں گا لیکن انہوں نے اکل مندی کی اور اپنے آپ کو بڑا بنایا وہاں پر اور انہوں نے کہا نہیں میں واپس لیتا ہوں اچھے ناموں سے پکانا جاتا ہے اسی ویسے کہ انہوں نے دادی جی کی بات مانی اور دادی جی کو اپنا جو گروہ مانتے تھے تو اس طرح کر کے یہ تمام تشیزیں جو آج نظر آرہی ہیں اور بہت ہی خوش آئین بات ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ تمام تشیزیں جو ہے یہ جائیت کی وجہ سے اتنا ملک یہ ہے یہ ترقی کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے اگر ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہوتا تو کہاں اتنی ترقی ہوتی اتنا اتنی ترقی نہیں کر پا رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا سردار پٹیل صاحب کے جو ہے ریاکشن آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بلکل اور اسی کے ساتھ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیں اجازت نیکسٹ ریڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے گا لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا بلکل اس کے ساتھی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیں اجازت اللہ حافظ